اسلام علیکم دوستو دوستو الیکزنڈر تین سو پچاس سے تین سو تیس قبل مسیح تک مکدونیا کا حکمران رہا اس نے ارستو جیسے استاد کی صحبت پائی باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر بیس سال تھی لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مکدونیا کی حکمرانی مل گئی ورنہ اس زمانے کا قائدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتیں اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص سلیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرہ سا بھی موقع ہوتا سکندر ایک تو اپنے باپ کا کلوتا بیٹھا تھا اور دوسرا اس وقت مکدونیا کے حکمرانی کا کوئی اور خاص دعویدار بھی نہیں تھا لیکن ایتیات کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کرا دیا جو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا سکتے تھے یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سو تیلی بہن کو بھی قتل کر دیا وہ بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور تیہی سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی اور پھر وہ شام پہنچا اس کے بعد اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا پھر وہ مصر سے نکلتا ہوا ہندوستان تک جا پہنچا ہندوستان میں اس نے پورا سے جنگ لڑی اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں پھالیاں شہر آباد کیا مکران سے ہوتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں ٹائفائیڈ میں مبتلا ہوا اور تین سو تیس قبل مسیح میں تیتی سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دوستو دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتحہ اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزینڈر ڈی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندریازم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن آج اکیسویں صدی میں پوری دنیا کے مرخین کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیکزینڈر کو سکندریازم کہلانے کا حق حاصل ہے میں دنیا بھر کے مرخین کو الیکزینڈر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں آپ بھی سوچی الیکزینڈر بادشاہ کا بیٹے تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی تھی اسے عرصتو جیسے استاد کی صحبت ملی تھی اور جب وہ بیس سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سات پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سکھی اس سکندریازم نے آرگنائز ڈارمی کے ساتھ دس پرسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دس پرسوں میں آرگنائز ڈارمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاورز بھی شامل تھیں دوستو آج کے سیٹلائٹ میزائل اور عبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کی تھی بلکہ اس کا انتظام و انسرام بھی چلایا تھا لیکزینڈر نے فتوحات کے دوران میں اپنے بیش عمر جرنیل قتل کرائی بیش عمر جرنیلوں اور جمانوں نے اس کا ساتھ بھی چھوڑا اس کے خلاف بغافتیں بھی ہوئیں اور اندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھ تھی کہ ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے صفحہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن ابی بکاس کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن علاز کا مال ضابط کر لیا اور آپ نے حمز کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم ادولی کی جرت نہ ہوئی دوستو الیکزنڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں سنہجری کا آغاز کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجنوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا ماکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں مازوروں بے واؤں اور بے آسر افراد کے وظائف مقرر کیے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عہدے داروں اور والیوں کے اساس سے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا نائنصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا دنیا میں پہلی بار حکمرانوں کا احتساب شروع کیا فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مور پر لکھا تھا عمر نصیت کے لیے موت ہی کافی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخان پر کبھی دو سالا نہیں رکھے گئے زمین پر سر کے نیچے ایٹ رکھ کر سو جاتے تھے سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی کسی درخت پر چادر نان کر سایا کرتے اور سو جاتے کرتے پر چودہ پیاند تھے اور ان پیاندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیاند بھی تھا موٹا اور کھردرہ کپڑے پہنتے اور نارم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے احساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے احساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو اس کا اعتصاب کرتی جب کسی کو گورنر بناتے تو اسی نصیت فرماتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پیننا چھنا ہوا اٹھا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دربازہ بند نہ کرنا فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرماتے میں اکثر سوچتا اور احران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا دوستو دنیا کے تمام مذائب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروق کی ہو گیا شہادت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکروز تھے چنانچہ وسیعت کے مطابق مکان بیچ کر کرز ادا کیا گیا آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگت نہ ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چروہ بھاگتہ ہوایا اور چیخ کر بولا لوگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا لوگوں نے حیرت سے پوچھا تو مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہوتوں میں اس ثانیہ کی اطلاع کس نے دی چروہ بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بخوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے میں دنیا بھر کے مرخین کو دعوت دیتنا ہوں کہ وہ الیکزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں فاروق کے سامنے الیکزینڈر پہاڑ کے سامنے کنکر کی طرح دکھائی دے گا کیونکہ الیکزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا گاڑا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاکھانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھے ماہ بعد شپٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے مازہور بیوہ یا بیاسر شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وو سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتی ہیں دوستو لاہور کی مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خانجاد آ جائے گا اس پر جوارلا لہروں نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر بھی تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ